اسلام علیکم خواتین و عزراء ڈکٹر عبدالباسد آپ سے مخاطب ہوں ایک نیریٹیو کرونا وائرس کے بارے میں سیٹ کر دیا گیا ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس وجہ سے وہ خبر آئی ہے اس وجہ سے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات گردش کرنے لگ گئی ہے کیونکہ بعض سلیبرٹیز جن کو کرونا وائرس ہوا انہوں نے اس کے بعد ویڈیوز بنائی خاص کر ہمارے ایک دوست ہیں بہت مشہور انکر پرسن ہے میرا بڑا اچھا ان سے تعلق ہے انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کوئی بھی احتیاط کر لیں یہ وائرس ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا یہ وائرس ہر شخص کو ہو کے رہے گا چاہے آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے دعا ہے ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے اللہ انہیں صحت و سلامتی کی زندگی دے ان کو اور سب لوگوں کو سب مریضوں کو لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ اختلاف کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے سائنٹیفیکلی بھی یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ یہ وائرس آپ کچھ بھی کر لیں ہر ایک کے گھر اور ہر ایک شخص کے ہر ایک فرد تک پہنچ کے رہے گا اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو محتاط تھے جو احتیاط کر رہے تھے صبح و شام اپنی زندگیاں بہت تف سکیجول میں ڈال کے وہ اس وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ ان کے حوصلے پست کر رہے ہیں دوسرا انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو چائنہ میں یہ وائرس آیا اور وائرس انہوں نے کنٹرول کیا وہاں تو سب لوگوں کو نہیں ہوا نیوزی لینڈ میں یہ وائرس آیا انہوں نے اس کو کنٹرول کیا وہاں تو سب لوگوں کو نہیں ہوا آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی احتیاط کر لیں یہ وائرس ہو کے رہے گا اس پہ میں تھوڑی سی ان سے اختلاف کے ساتھ بات کروں گا کہ اول تو وہ بنیادی احتیاطی تدابیر جو کرنی چاہیے تھی وہ شاید انہوں نے فالو نہیں کی اور وہ یہ بنیادی احتیاطی تدابیر جو ہونی چاہیے اس پہ ہماری پوری قوم توجہ بھی نہیں دے رہی بلکہ اس سے ہٹ کے لوگوں کی ڈائریکشن بھی مختلف ہو گئی انہوں نے اپنی ویڈیو میں ہی ذکر کیا انہوں نے کہا جی جو انہوں نے احتیاط بتائی جو وہ کر رہے تھے اور جو ان کے بقول انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ پاکستان کا کوئی بندہ اتنی زیادہ نہیں کر سکتا اور اگر وہ اتنی زیادہ کر رہے ہیں اور ان کو ہو گیا تو پھر بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ یا آپ غاروں میں چلے جائیں یا آپ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چلے جائیں پھر ہی آپ بچ سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس کی ایک بنیادی احتیاطی تدبیر ہے اور وہ ہے کہ آپ اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن جو ہے اس کو بند کریں یعنی مو اور ناک کے راستے یہ آپ میں داخل ہوتا ہے آنکھوں کے راستے بھی اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کہیں سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا ایک شخص سے دوسرے شخص میں نمبر ایک آپ ماسک پہنیں اچھا ٹائٹ ماسک آپ کا ہونا چاہیے آپ کے سائز کا نمبر دو ماسک کے ساتھ آپ ڈسٹنس پہ دوسرے شخص سے کھڑے ہوں جو سکس فیٹ کا ڈسٹنس ہے اگر آپ یہ دو کام کرتے ہیں تو وائرس ہنڈر پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ سیکیور ہو جاتے ہیں اور دوسرے شخص نے بھی کیا ہوا ہو جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اب انہوں نے جو بڑے مشہور ہمارے انکر پرسن ہیں ظاہر ہے ایک مقبول انکر پرسن ہے ان کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے میں ان سے یہ کہوں گا انہوں نے جو احتیاطی تدابیر بتا ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شو کرنے جاتے تھے گھر میں اور کوئی باہر نہیں جاتا تھا لیکن وہ شو کرنے جاتے تھے وہ شو کر کے واپس آتے تھے پیچھے والے دروازے سے داخل ہوتے تھے واش روم میں جاتے تھے نہاتے تھے چینج کرتے تھے اس کے بعد جو باہر ان کے گھر گروسلی آتی تھی وہ دو دو دن لان میں پڑی رہتی تھی سبزی آتی تھی وہ دو دو دن لان میں پڑی رہتی تھی ڈس انفیکٹ کرتے تھے لیکن یہ بیسیک احتیاطی تدابیر نہیں ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ اگر باہر گئے ہیں آپ نے کسی سے انٹریکٹ کیا ہے اور آپ وہاں سے اس شخص سے جو کہ کیریئر ہے چاہے سمٹمیٹک ہے چاہے سمٹمیٹک ہے وائرس اپنے مو اور ناک کے راستے اپنی باڈی میں لے آئے ہیں اور اب اگر آپ باڈی میں وائرس لے کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ چاہے اپنے آپ کو جس بھی چیز سے ڈس انفیکٹ کریں جس بھی چیز سے سٹیریلیم سے ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں چاہے جتنی مرضی دفعہ نہا لیں وائرس آپ سے ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اب آپ اس کو اپنی جسم میں لے کے آ گئے ہیں اب وہ آپ سے آپ کے دوسرے فیملی میمبرز کو بھی منتقل ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں ایک بڑی بیسک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے میں کسی سے مجھے اختلاف نہیں ہے لیکن اس ملک میں بازار بند ہوئے اس ملک میں دکانے جو ہیں وہ بند ہوئیں اس ملک میں یونیورسٹی کالجز سکولز یہاں تک کہ مسجدیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی وہ بھی بند کی گئی ایک وقت کے لیے اگر کچھ بند نہیں ہوا تو وہ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہیں وہ اسی طرح آن انٹرپٹڈ آن انڈنگ چلتے رہے اس میں گیس بیٹھتے رہے اس میں ہوسٹ بیٹھتے رہے اس میں جو ہیں میک اپ آرٹسٹ جو لوگوں کا میک اپ کرتے رہے سب کچھ ہوتا رہا کوئی ماسک کسی نے نہیں پینا ہوا کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کیا ہوا جو ہمارے انکر پرسن جنہوں نے کہا ہے اللہ جانے انہیں کہاں سے لگا ہے اس چیز کا پتہ نہیں چلتا لیکن وائلیشنز تو ہوئی ہیں انہوں نے خود ایون مختلف جگہوں پہ کوریز کی جا کے اور سارا کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی احتیاط کی کہ کوئی اتنی نہیں کر سکتا اس آپ دیکھیں ہمارے جتے بھی ایون رمضان میں تراوی جو ہے اس کے ایس او پیز رہے لیکن رمضان ٹرانسمیشن جاری رہی عید کے اوپر شو ہوتے رہے اور اس میں انہوں نے ویڈیو میں شیخ رشید صاحب کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے شیخ صاحب نے بہت احتیاط کی شیخ صاحب بھی اس کا اشکار ہو گئے شیخ صاحب نے تو کوئی بنیادی احتیاط تدابیر پہ عمل نہیں کیا کہاں پہ انہوں نے عمل کیا میں نے اپنی وال پہ دیکھا ایک مشہور انکر پرسن نے عید کے دن شیخ صاحب کا انٹرویو کیا وہ اور شیخ صاحب یوں کھڑے ہیں ایک بندہ لاہور کا ہے ایک بندہ پنڈی کا ہے دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا دونوں ایک دوسرے کو وائرس ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر جب آپ نے بیسک چیزیں پہ ہی عمل نہیں کیا اور آپ کو وائرس منتقل ہوا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں یہ آپ کو ہو کے رہے گا انفورچنیٹلی یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ بیسک احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہیں ہم ہاسپٹل جاتے ہیں میں ہاں ایک اور بڑی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ ڈاکٹروں کو ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی اتن کیا احتیاطی تدابیر بھی عمل نہیں کرتے جی ہاں جواب یہ ہے کہ واقعی نہیں کرتے بہت سے ڈاکٹر بھی عمل نہیں کرتے نہ وہ ماسک پہنتے ہیں نہ وہ ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہیں ہاسٹل میں گپیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی وائرس منتقل ہو رہا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص سے اگر آپ بیسک چیزوں پہ عمل کریں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ جو ہے اس سے سیکیور ہوتے ہیں اور لاسٹ بات اس جملے کا مطلب آپ سمجھیں کہ سب لوگوں کو ہونا ہے اور فوت ہونے کا امکان ہے اور بائیس کروڑ میں آپ کے چوالیس لاکھ لوگ اس ملک میں اگر ناؤز بلہ فوت ہوتے ہیں کرونا وائرس سے تو اس کا مطلب خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں بیسک چیز کو فالو کریں اپنی امیونٹی کو ایون اس جملے سے بھی لوگوں کی امیونٹی لو ہوئی کہ جی یہ تو ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا اس سے لوگ ڈر گئے ہیں اس سے لوگ خوفزدہ ہیں ایسا نہیں ہے آپ ماسک پہنیں ڈسٹینسنگ کو فالو کریں اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامیوں ناصر ہو آخر میں پھر ان سے اختلاف کے ساتھ معذرت کے ساتھ کروں گا کہوں گا کہ اللہ تعالی آپ کے لیے بھی دعا ہے آپ کو صحت و سلامتی کی زندگی دے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے بہت شکریہ